ہم اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں مقدمہ عائشہ سنہ سائرہ کا اور جن لوگوں نے اس بریک کے ساتھ ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ان سب کو ہم ایک دفعہ بہت بہت عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں جی عائشہ آپ فرمائیے جنہا جی کیونکہ میں اب آنا چاہ رہی تھی پوسٹ نائنٹین جولائے جو میں نے ابھی پریس کانفرنس کی لیکن کیونکہ یہ کچھ بیگراؤن بتانا بھی بہت ضروری تھا جن لوگوں نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھا ہوا یا جن لوگوں کو اب پتہ لگ رہا ہے اس سارے معاملے کا تو خیر ایسا ہوا کہ جب بچے کی پیدائش کے بعد میں پاکستان آئی تو میں نے مرزا صاحب کو کہا کہ دیکھیں اب تو بہت ہو گیا انتہا ہو گئی ٹھیک ہے اور اب اس معاملے کو بس کچھ مطبع سنبھال لی لیں اب بہت ٹائم مل گیا آپ کو آپ مجھے فارق کر دیں طلاق دے دیں اپنے بچے کو اکسپٹ کر لیں میرا کام مجھے واپس کر دیں اور اپنی زندگی گزاریں اور مجھے میری زندگی گزاریں پھر انہوں نے وہی نہیں نہیں اس کو ایسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں ایسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں میرے گھر والوں کو نہ پتا لگ جائے فلانے کو نہ پتا لگ جائے میری بہنوں کو نہ پتا لگ جائے کام میں نہ کسی کو پتا لگ جائے یہ نہ ہو جائے اچھا اس میں بھی اتنا ٹائم گزر گیا آپ کے بچے کی پیدائش پاکستان میں ہوتا ہے نہیں جی میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے امریکہ میں پروو یوٹا میں اور وہ زکی کی دنوں کے اخراجات اور وہ سب مرزا صاحب نے دیا نہیں نہیں توبہ کریں مرزا صاحب نے کیوں دینے مرزا صاحب تو کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور مرزا صاحب تو یہی تو بات کرتے ہیں کہ میں تو بس ہر وقت ان سے پیسے لیتی رہتی ہوں ہر وقت ان سے پیسے لیتی رہتی ہوں جیسے میں انہوں نے تو ایک روپیہ نہیں خرچ کیا انہوں نے تو ایک روپیہ نہیں دیا پیسوں کی طرف تو بات ہی نہیں ہوئی انہوں نے کہا بس چلی جاوہ میں نے کلیم کیا ہوا وہ مینٹیننس کا جو میں نے کیس کیا ہے اس میں تمام جو امریکہ میں میرے اخراجات ہوئے ہیں جو ڈیلیوری چارجز ہیں جو سب کچھ ہیں وہ میں نے کلیم کیے ہیں اور ایسا مرزا صاحب نے ایک جو ہے وہ امپریشن بنایا ہے جرنلس پہ ہوسٹ پہ میڈیا پہ جو جو بھی لوگ مطلب مرزا صاحب کے ماؤت پیس ہیں یا ان کے قریب آنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں آئیشہ صانہ نے تو ستر لاکھ لے لیا تو آئیشہ صانہ نے تو پچھلے سال اتنا لے لیا ایک ہماری ہوسٹ ہیں وہ ٹویٹر پہ وہ بولنا شروع ہوتی ہیں کہ جی آئیشہ صانہ نے تو پچھلے سال اتنے لاکھ لیے جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے لیا ہوں یا انہوں نے کوئی چیک پکڑایا ہوں مجھے یا ان کے بینک اکاؤنٹ کے تھو میرے اکاؤنٹ میں آیا ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ کو پیسے ملے یا کس کے کس حساب میں وہ پیسے آپ کو ملتے ہیں پتہ نہیں وہ جو کہہ رہی ہیں وہ تو آپ ان سے پوچھیں جو کلیم کر رہی ہیں اچھا پھر ایک جرنلسٹ ہے وہ جرنلسٹ جو ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس کے پلانٹڈ ہیں یا اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوس کر دیا میری پریس کانفرنس میں اور اپنے جو انہوں نے حرکات کی ہیں اس سے اپنے آپ کو وہ ایکسپوس کر چکے ہیں ان کو میں نے کاغذات دکھائے اپنی پریس کانفرنس پہ میں نے کہا جی یہ دیکھیں ہمارا ایک پروپٹی کا ڈسپیوٹ تھا اس میں مجھے مرزا صاحب نے اتنے پیسے گفٹ کیے ہوئے ٹھیک ہے اور کروڑوں کی پروپٹی جو ہے وہ خود اپنی انہوں نے مطلب مجھے سائٹ پہ کر کے خود وہ اس کے مالک بن بیٹھے ہوئے اور تب ہمارا ایک کمپرمائز ہو رہا تھا ہمارا پیچا پورا تھا تو میں نے کر دیا تو میں نے کہا آپ لوگ کن پیسوں کی بات کر رہے ہیں اور دیکھیں نا رزوی صاحب جب میں اپنی پریس کانفرنس میں ایک ایک چیز کا پروپ دکھا رہی ہوں ایوری ٹھنگ اس ڈاکیومنٹیڈ فرم اے ڈو زیڈ تو یہ لوگ کس بیسے پہ بات کر رہے ہیں یہ لے کے آئیں پروپس پروپس کی بیسے پہ بات کر رہے ہیں اینیوے پریس کانفرنس کا تھوڑا سا یہ بیگراؤنڈ کہ یہ مرزا صاحب کی فیملی کو جب پتہ لگا تو یہ لوگ تو پاگل ہو گئے جو میسجز ان کی سو کالڈ بیگم اور سو کالڈ مطلب جو ان کی شریف زادی صاحب زادی جو ان کی بیٹی مس یونیورس ہیں جو وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اور انہیں جو مجھے میسجز بھیجے ہیں وہ تمام میسجز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہیں آپ لوگ پلیز عائشہ سانہ ڈاٹ کام پہ جائیں اور آپ وہ میسجز دیکھیں وہ پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ جو بہت ہی شریف خاندان کی خواتین بہت ہی گھریلو خواتین ان کی کیا زبان ہے اور مرزا صاحب کیا انکار کریں گے اپنے بچے سے جو ان کی جو سو کالڈ بیگم ہیں اور جو ان کی بیٹی ہے وہ تو میسجز میں خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ بچہ اس بندے کا ہے خیر میں نے پھر انہوں نے مجھے اور طرح سے حراس کیا میں نے یہ بھی پریس کانفرنس میں بتایا اور میں نے ان پر ایف آئی آرز بھی کٹائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے ایفریتنگ ہے آن ریکارڈ آپ نے سارا پروسیجر فالو کیا ہے ایف آئی آرز میں نے جی تمام لیگل پروسیجر سائبر کرائم کو بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو اس طرح سے میسجز آ رہے ہیں نہیں جی میں نے سائبر کرائم کو نہیں بتایا اب میں آپ کو سائبر کرائم کا بتاؤں کہ میری جب پریس کانفرنس ہوئی ٹھیک ہے مرزا صاحب نے اس کے بعد سائبر کرائم والوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ جی یہ تو یہ ایک پروفائل بنا ہوا ہے اور یہ فیس بک بنا ہوا ہے سائبر کرائم میں بڑی ہماری ایک امپورٹنٹ منسٹری ہے بڑے ہمارے ایک منسٹر ہیں ان کے فون آئے وہاں پہ کہ جی اور یہ ہونا چاہیے مطلب الٹا چور جو ہے وہ کتوال کو ڈانٹے یہاں پر تو یہ کہانی شروع ہو گئی نا اچھا جی میں آپ کو اب ذرا بتاؤں کہ پریس کانفرنس تک کا تو جیسے آپ نے مجھے کہا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرورت کوئی ہوں محسوس ہوئی کیا ہوا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں رزوی صاحب کہ کیا میں پاکستانی سٹیزن نہیں ہوں کیا میں ایک میڈیا پرسن نہیں ہوں کیا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ اگر میں کوئی بات کرتی ہوں اور وہ بات میں ثبوت کے ساتھ کرتی ہوں ٹھیک ہے اور میں اپنے حوالے سے بات نہیں کری میں ایک نو مہینے کے بے زبان بچے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو کیا میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ مجھے ریپورٹ کرے اگر میری پریس کانفرنس میں ایک سو بیس لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایک چیز دیکھی ہے انہوں نے ایک ایک بات سنی ہے انہوں نے میرا ایک ایک ڈاکیومنٹ دیکھا ہے انہوں نے انہیں میں نے ساتھ سیٹ دیا ہے تمام ڈاکیومنٹس کا تو کیا یہ ان کا فرض نہیں ہے اخلاقی طور پہ بھی اور پیشہ ورانہ طور پہ بھی کہ وہ میری پریس کانفرنس کو کبر تو کریں میری پریس کانفرنس کو ریپورٹ تو کریں آپ مجھے اس کا جواب دیں بے شک آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل مرزا صاحب اپنی پہلی بیگم صاحبہ جمیلہ مقصود صاحبہ کے ساتھ ہی جی انہی کے ساتھ ہے ملکل ہاں ایک ہی جی جی ملکل انہی کے ساتھ عید منا رہے ہیں ابھی لندن میں میرے خیال سے یا انہی کے ساتھ رہتے ہیں وہ نہیں یہ خیال ہے یا حقیقت ہے نہیں 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 میں نے تو عید کے بارے میں کہا کہ خیال ہے کہ وہ عید منا رہے ہوں گے کیونکہ مجھے کیا پتا کہ کہا عید منا رہے ہیں جو میرے سننے میں آیا ہے میں یہاں پہ پلیس پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی رزوی صاحب کہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ کچھ ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ مجھے کچھ میسیجز بھی بھیج رہے ہیں تو میں ذرا یہ فیڈباک لینا چاہوں گی لوگوں سے آپ اس کا مجھے موقع دے دیں اچھا جی سو میں یہ بات کرنا چاہی ہوں یہاں پہ کہ میڈیا آتا ہے میری پریس کانفرنس پہ آتا ہے ڈی ایس این جیز آتی ہیں چینلز کی ٹھیک ہے تمام ریپورٹرز تمام جنرلس سب آتے ہیں آ کے آپ مجھے بتائیں کہ میری پریس کانفرنس ریپورٹ کیوں نہیں کی جاتی میری پریس کانفرنس کور کیوں نہیں کی جاتی یہ تو ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہوگی اچھا وہ اس کے حساب سے وہ سب لوگ وہ حاضر ہو گئے پھر اس کے بعد وہ تو پریلوگٹیو اس کے ایڈیٹوریل کا ہے اچھا کہ وہ کس چیز کو آن ائر کرے نہ کرے جو اتنی نہیں جو اتنی خبریں جاری ہوتی ہیں لائیو جاری ہوتی ہیں یا خبریں دی جاری ہوتی ہیں جن کے کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتے ہیں تو کیا یہ میری پریس کانفرنس جو میں نے ثبوتوں کے ساتھ کی ہے تمام پروفز میں نے دکھائے ہیں مطلب اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ یہ قبر نہ ہو یا یہ ریپورٹ نہ ہو کیا میں نے کوئی آنٹی سٹیٹ بات کر دی ہے میں نے کوئی پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کی بات کر دی ہے کیا میں نے کوئی مطلب کوئی ریلیجن کے خلاف میں نے باتیں کر دی ہیں کیا ایسی چیز ہو گئی اچھا جو نیگٹیو پابلس سٹی ہے وہ بہت ہوتی ہے میری پریس کانفرنس سے پہلے جو ہیں وہ نیگٹیو خبریں آنی شروع ہو گئی میرے بارے میں میری پریس کانفرنس کے بعد بھی سٹی فورٹی ٹو جو ہے سٹی فورٹی ٹو کا اخبار جو ہیں ٹھیک ہے وہاں کے جو زین مدنی صاحب ہیں وہ میری نیگٹیو خبریں دیتے ہیں مطلب نیگٹیو ریپورٹنگ میری کرتے ہیں میرے بارے میں اگر ان کو کوئی خبر ملتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی خبر ہو ٹھیک ہے آپ اگر ایک طرف کا موقف لے رہے ہیں تو ان کو پرنٹ کرنے سے پہلے آپ کا موقف نہیں لینا چاہیے دونوں موقف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ان کو اپنے خیال رکھنا چاہیے سٹی ٹو پہ سٹی ٹو پہ خبریں آتی ہیں اخبار میں بھی اور چینل پہ بھی جو میرے سے وہ لوگ مطلب فون کرنا گوارہ نہیں کرتے کہ وہ مجھ سے پوچھ لیں کہ جی یہ ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ او ویو ہے تو یہ کتنی زیادتی ہے اخبارات اور اچھا میں صرف شکریہ دا کر دوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے کور کیا ایکسپریس نے کور کیا ہیرو ٹی وی نے کور کیا جنگ میں اگلے دن آیا نئی بات نے مجھے کور کیا یہ پاکستان ابزرور نے کور کیا اور کچھ اور لوگ ہیں ابھی ایم سوری اگر میں بھول رہی ہوں لیکن پہلے میں ان کا شکریہ دا کر چکی ہوئی ہوں سو ان لوگوں نے مجھے کور کیا انہوں نے حق کا ساتھ دیا لیکن باقی لوگ ہیں کہ وہاں پر اتنا یہ میس یوز آف پبلک آفیس ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب جو اپنے تمام لنکیجز ہیں اپنے تمام ان کے جو ان کے پاورز ہیں جو ان کا انفلونس ہے سب کچھ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سب کچھ جو ہے یہ ہشا پوچ ہے اس کو میڈیا کوریجی نہ ملے بالکل ماشاءاللہ آپ کی بات سے تو مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ جیسے یوسف بیک مرزا صاحب ایک بہت بڑے سامری جادو گئے رہے ہیں نہیں بلکل وہ ہیں بلکل مطلب ہی از میڈیا ٹائکون نہیں میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارے ہاں ایسی قہت و رجال ہے کہ ہر دفعہ یہی ایم ڈی پی ٹی وی آ رہے ہیں باقی تو بڑے اب یہ تو دیکھیں آپ جو ان کو ایم ڈی پی ٹی وی بناتے ہیں یہ تو اپ ان سے بہت آپ ان سے پوچھیں آپ سے ضرور کچھ نہ کچھ شیئر تو کیا ہوگا نہیں میرے ساتھ تو انہوں نے بہت کچھ شیئر کیا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے بہت کچھ شیئر کیا ہے کہ وہ کتنی کوششیں کرتے ہیں دوبارہ ایم ڈی بننے کی کیا کیا وہ کرتے ہیں پھر ان کو ایم ڈی لگایا جاتا ہے تھرڈ ٹائم جب وہ ایم ڈی بن کے آئے ہیں تو انہوں نے کیا 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 سٹریٹیجی کی رکھی ہے کیا چیس پلے کی ہے انہوں نے کس طرح سے وہ کیا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے آئے ہیں ورلڈ کپ جو ہے ورلڈ کپ کی جو ساری ڈیلز ہوئی ہیں سب کچھ اس حوالے سے اس ٹائم پر وہ آئے ہیں یہ سب کچھ وہ میرے سے شیئر کرتے رہے ہیں میرے خالد سے بریک کا ٹائم ہو گیا پر سے ہم مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے اور جلد واپس آئیں گے ساتھ رہیے گا ہمارے